السلام علیکم میرے بائیوں اور دوستوں آج ہم ایک ایسا وظیفہ پڑھیں گے جہاں بھی آپ کو درد یا تکلیف ہو آپ کو اپنا ہاتھ اسی جگہ پر رکھنا ہے اور تین بار کہنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پھر اس کے بعد سات مرتبہ آپ کو کہنا ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجدو و احاذرو سات بار آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کا درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور یہ وظیفہ جس حدیث مبارک میں آتا ہے وہ حدیث مبارک یہ ہے عن ابی عبداللہ عثمان ابن عثمان ابن عبی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو بے شک شکاہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجعاً ایک درد کے بارے میں یجدہو جو موجود تا فی جسدی ہی اس کے بدن پر فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے فرمایا ذوع یعنی رکھو یدک اپنا ہاتھ علیہ لذی اس جگہ پر یعلم من جسدی ہی جس جگہ پر آپ کے جسم میں درد ہو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو وقل اور کہہ دو بسم اللہ ثلاثاً بسم اللہ تین بار کہہ دو وقل اور کہہ دو سبع مرات سات مرتبہ اعوذو بعزت اللہ وقدرت ہی یعنی پناہ مانگتا ہوں میں بعزت اللہ اللہ تعالیٰ کی عزت سے وقدرت ہی اور اس کی قدرت سے من شر اس شر سے ما اجدو جو میں پاتا ہوں و احاظر اور جس کا میں خطرہ رکھتا ہوں پس یہ وہ حدیث مبارک تا جو ہم نے پڑھ لیا اور وظیفہ بھی پڑھ لیا جہاں بھی آپ کو درد یا تکلیف ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھے وظیفہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کا درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا جزاک اللہ